رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اتنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم پویم کر رہے ہیں The Mountain and the Skirl پہاڑ اور گلیری اور آج ہم اس کی comprehension کریں گے کہ ہم نے یہ پویم پڑھی تو ہم نے اس سے کیا سکھا یہ کچھ questions ہیں جن کے ہم سوال رکھوں گے اور ہم جواب سوچیں گے Explain the main idea of the poem in your own words اپنے الفاظ میں اس کا main idea بیان کریں main idea کس کو کہتے ہیں tells what the story is mostly about جو بھی کہانی کا مقصد ہے وہ کیا ہے یعنی اس پویم کا اس نظم کا کیا مقصد ہے تو جو main idea اس پویم کا ہے each person has his her own individual talents and everyone everything has its purpose no one is superior or inferior in this world ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے قابلیتیں دیئیں اور ہر بندہ جو ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور اس دنیا میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے what is the lesson you draw from this poem آپ نے اس پویم سے کیا سبق سکھا ہمیں اپنے آپ سے تین question کرنے چاہیے why am I alive does my life matter is there a purpose for my life میں زندہ کیوں ہوں میری زندگی کے کوئی اہمیت ہے اور میری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ success is knowing your purpose in life کامیابی کس کو کہتے ہیں اگر آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا تو then اس کے لئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے success کس کو کہتے ہیں تو پھر آپ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں ہدایت کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں ان سارے سوالوں کے جواب دیتا ہے کہ میں کون ہوں کہاں سے آئے ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے پیارے بچوں قرآن جید کو ترجمے سے پڑھیں جو زبان سمجھ آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے خالی کتاب نہیں بھیجی اپنے نبی کو بھیجا جو آخری نبی ہیں جن کے اوپر ہم ضرور بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے پہ چل کے دکھایا جو سچ کا رستہ ہے سیدھتا رستہ ہے تو میں اس دنیا میں کیوں ہوں I am here to inspire میں حوصلہ افضائی کرنے کے لئے ہوں I am here to teach میں لوگوں کو سکھانے کے لئے ہوں I am here to help میں مدد کرنے کے لئے ہوں I am here to love میں محبت کرنے کے لئے ہوں I am here to serve میں خدمت کرنے کے لئے ہوں I am here to fulfill اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لئے نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے ایک اور شیر ہے کی محمد سے وفاد تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں تو آگے write down the rhyming words come at the end of each line rhyme کہتے ہیں the basic definition of rhyme is two words that sound alike the vowel sound of two words is the same but the initial consonant sound is different یعنی شروع میں فرق ہوتی ہے آخر میں sounds alike ہوتی ہیں ایک جیسی جیسے bat hat cap tap fan pen آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو bat اور hat میں add pen ہو رہا ہے cap اور tap میں app ہے اور fan اور pen میں an an ہے تو rhymes help to unify a poem it also repeats a song that links one concept to another یعنی ایک جیسی poem میں words اچھے لگتے ہیں اور یہ ایک concept کو دوسر سے link کرتے ہیں جیسے squirrel and quarrel اس میں رل دونوں میں rhyme پھر prick and big اس میں بھی اگ دیکھیں end پہ آتا ہے اسی طرح former and later جو underline words ہیں وہ rhyme کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح weather موسم کو کہتے ہیں together کٹھے ہونے کو کہتے ہیں اس میں در دونوں words میں ایک جیس ہے پھر year سال ورلڈ کو کہتے ہیں تو اس میں last والی sound rhyme کرتی ہے disgrace شرمندگی اور place اس میں جو underline sounds ہیں وہ ایک جیسی ہیں پھر deny اور اس کے بعد ہے back and crack پیارے بچے امید ہے اب اپنی life کو بامقصد بنائیں گے اور امید ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو like and share کریں بچے پیارے بنائی موسیلو